سولن کے ڈانگری پنچائت میں بے سہرہ پشووں کے لیے آشریستل ہے یہ گوشالہ سولن شہر واسیوں کے سیوگ سے چلائی جاتی ہے اس گوشالہ میں قریب سو گائیوں کو آشری دیا گیا ہے جنہیں وہ سیوہ بھاو سے وی آئی پی مہمان کی طرح رکھتے ہیں ہندو دھرم میں گوہ کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے اور اس آشریستل میں انہیں واسطوکتا کے ساتھ ہی یہ درجہ پرابت ہے ان کے کھانے پینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ شہر واسی اس گوشالہ سے تن مندھن سے جڑے ہیں اور روج ہی ان کی سیوہ کے لیے گوشالہ پہنچتے ہیں گوشالہ کے سنستاپک صدستیوں نے بتایا کہ گرام واسی دودھاروں گائیوں کو پالتے ہیں اور جب وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہیں تو انہیں بے سہرہ چھوڑ دیتے ہیں ان گائیوں کو گوشالہ میں شرن دی جا رہی ہے ساتھ ہی کئی گائیوں نے یہاں آ کر پھر سے دودھ دینا بھی آرم کر دیا ہے گوشالہ کے پردان کل بھوشن گپتہ نے بتایا کہ ہندو دھرم میں گائیوں کی سیوہ کو بہت پونے مانا جاتا ہے اور گائیوں کو ماتا کا درجہ پرابت ہے انہوں نے کہا کہ گائیوں کی سیوہ کرنے کا موقع کسی کسی کو ملتا ہے گائیوں کے سمیپ رہنے سے کئی طرح کی بیماریوں کا بھی ناش ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ گائیوں کی سیوہ سے کرونا جیسے بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے تو میری تو یہی سلح ہے کہ گائیوں سے کبھی کرونا نہیں ہوگا گوشیوہ سے تو کرونا دور دور تک بھال جائے گا ہمارے گوشالہ ڈانگری میں جو ہے سو کے سے ادھیک گائیں ہیں یہاں پر لوگ آنے لگے ہیں لوگ ڈاؤن میں تو کافی آنے جانے والوں کی تداد بڑی ہے اور میں سبھی سے یہ کرتا ہوں جس کے پاس سمیہ ہے وہ یہاں آئے دیکھے سیوہ کرے اور یہاں پر جو ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے وہ تکلیف بھی میرے حساب سے میری سوچ کے اور تدربی کے مطابق تکلیف بھی اس کی دور ہوگی اور کرونا تو کیا یہاں کرونا کبھی سپنے میں بھی کسی کو نہیں آئے گا اور میں یہی پرسنا خطاوں لوجوانوں سے کہ جو ہے یہاں پر آئیں اور یہاں پر آکے سیوہ کریں اور یہاں پر دیکھیں آگے